اسلام علیکم کیا حال چالیں امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے یار آج میرا ویڈیو بنانے کا بالکل کی دل نہیں کر رہا ہے میں جب اپنے پورے پاکستان کے حالات اور واقعات دیکھتا ہوں تو دل میں ایک بہت خوفزہ اتاری ہو جاتا ہے بہت ہی ایک دکھ ہوتا ہے کہ یار ایسے بھی ہمارے پاکستان میں نوجوان نسل ہے جو اپنے ویلڈین کا احترام نہیں کرتی بہت دکھ ہی بات ہے یار بہت دکھ ہوا ہے سچی جتنا میں آپ کو بتاؤ اتنا کام ہے میرے سامنے بہت ہی اچھے ہمارے بزرگ جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا اور ان کی مطلب کے جو اولاد تھی انہوں نے ان کو گھر سے نکال دیا اب میں دکھاتا ہوں وہ بزرگ جو ہمارے لیے قابر احترام ہے ٹھیک ہے لیکن ان کے بچوں نے ان کی کوئی قدر نہیں کی تو پلیز کیمرہ میں وہ کیمرہ اس کی طرف لے کے جائیں کہ بزرگ کی طرف سے آپ دیکھیں گھر سے بے گھر کر دینا یہ کہاں کا پاکستان ہے یہ میرے پاکستان کے لوگ نہیں ہیں جو اپنی وفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں جنہوں نے ان کے ایک فرمائش کی خاطر پتہ نہیں کیا تو کیا کر ڈالا اور وہ بچے آج اپنے والد کو نہیں رکھ سکتے گھر میں تو یار میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں ان سے محبت کریں خدایا اور ان سے دھیر سارا پیار کریں اور کل کو الحمدللہ آپ نے بھی اس ایج پہ جانا ہے خدا نہ خاصتہ کل کو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا کریں بہت دکھ کی بات ہے تو یہ میرا پاکستان نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاکستان کے لوگ اپنے والدین کے خدمت کریں پانچ وقت کی نماز ادا کریں اور بڑک احترام کریں اپنے والدین کے دکھنی بھی ہو سکتے یہ خدمت کریں تو بہت دکھ ہوا ہے یہ ویڈیو میں نے ویوز لینے کے لیے نہیں بنائی یہ آپ کی اکل کو بڑھانے اور بڑک احترام کرنے کے لیے میں نے بنائی ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ بڑک احترام اور عدب کریں ماں باپ کا خیار رکھیں اور ان کی ہر ضرورت پوری کریں اور انشاءاللہ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی حضر چوہدری پہنتی میرے چینل رو سسکرائبر کیجئے گا اور اپنی ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کی دمائیں لیں آج میں جہاں بھی بیٹھا ہوں اپنی ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے بیٹھا ہوں ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور اللہ کے فضل کرم سے اللہ پاک آپ سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کا بھوکہ دے امت دے طاقت دے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ